کہ نبی سے جوہے بیدانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر بیرادر جان و معلوم پر عزیز طلبہ فارسی زبان سکھانے والی مشہور و معروف کتاب تسہیر المصادر کے آپ نے اب تک مکمل ازباق کو پڑھ لیا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اگر شروع سے لے کر کے اب تک کے تمام ازباق کو پڑھ لیا ہو پڑھ لیا ہو تو بہت اچھے طریقے سے آپ فارسی سیکھ چکے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے آخر میں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تسہیر المصادر کے آخر میں کچھ مسادر لکھے ہوئے ہیں مزدر فارسی کے مزدر لکھ رہے ہیں اور اس کے آگے ان کے معنی لکھ رہے ہیں پھر مزارع کا سیغہ امر کا سیغہ اس میں فائل قیاسی کے سیغے اس میں فائل سماعی کے سیغے اس میں مفعول کے سیغے حاصل مزدر کے سیغے اور طریقے تعدیع کے سیغے یعنی تمام مسادر اس کے آگے کچھ مسادر کو انہوں نے لکھ دیا ہے اور ترتیب وار سے لکھا ہے یعنی علیف سے جتنے مسادر انہوں نے آتے ہیں ان میں سے کچھ یہاں پر لکھ دیئے پھر باقی تختی سے لکھے پھر تا پھر سا پھر جیم پھر خوہ پھر دال یعنی تمام جو حروف تحجی ہیں علیف باتا تو اسی کے اعتوار سے پہلے علیف کے مزدر لکھے پھر با کے پھر تا کے اسی طریقے سے اگر آپ یاد کر لیں گے ان تمام مسادر کو تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فارسی بولے میں فارسی سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مثال کا طور پر انہوں نے یہ لکھا پہلے مزدر آختن اس کا ماناتہ تلوار کھیچنا ٹھیک اس کے آگے یہ مزارے کی جگہ کھالی عمر کی جگہ کھالی اس میں فائل قیاسی کی کھالی اس میں فائل سماعی کی کھالی آگے اس میں مفعول آختہ ہے اس کے بعد حاصل مزدر کی کھالی طریقہ تاجہ کی کھالی ٹھیک ابھی میں بتاؤں ہوں یہ جگہ کیوں کھالی ہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں پہلے آپ دوسرا مزدر دیکھئے آرازتن اس کا ماناتہ سوارنا اس کا مزارے انہوں نے بنایا آرائید آرائید ٹھیک وہ سوارتہ ہے عمر ہے بیارائے تو سوار اس میں فائل قیاسی ہے آرائندہ سوارنے وارید اسی طریقے سے اس میں فائل سماعی ہے جہاں آراء ٹھیک ہے اس کا معنی بھی وہی آتا ہے ٹھیک ہے سوارنے والا میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروع میں قیاسی اور سماعی میں کیا فرق ہے اس میں مفعول ہے آرازتہ سوارا ہوا حاصل مزدر آرائش یعنی سوارائی ٹھیک تو یہ اسی طریقے سے آپ تمام مسادر کو یاد کر لیں بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ کھالی جگہ انہوں نے کہیں تو اس لیے چھوڑ دی کہ انہوں نے کچھ لکھے ہی نہیں اور کسی کا وہ سیغہ استعمال نہیں ہوتا ہے یا پھر کثیر الاستعمال جو ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو لکھ دیا ہے اس میں کئی علتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور باقی آپ ان تمام مسادر کو تختی کے اعتبار سے یاد کر لیں جیسے یہ علیف کی تختی میں یہ مسادر لکھ رہے ہیں آختن تلوار کھچنا آراستن سوارنا آرامیدن آرام کرنا آرمیدن آرام کرنا آرغیدن ڈکار لینا آزمودن عزمانا آسودن آرام کرنا اسی طریقے سے پھر آپ باقی تختی میں آگے دیکھیں گے تو باقی تختی میں کچھ لکھ رہے ہیں جیسے یہ باختن کھیلنا باریدن برسنا یا بافتن بننا بالیدن زیادہ ہونا بائستن ضروری ہونا بخشو دن بخشنا بخشی دن بخشنا برآمد برآمدن باہر نکلنا اسی طریقے سے آپ باقی بعد پا آتا اردو میں اس سے لکھ رہے ہیں پاریدن یہ ٹکڑے ہونا پاشی دن چھڑکنا پالو دن ساف کرنا پائی دن ٹھہرنا پھر اسی طریقے سے آپ تاثر لکھیں گے تو تاثر لکھ رہے ہیں میں ایکزامپل تھوڑے تھوڑے بتا رہا ہوں تاختن دوڑنا تافتن چمکنا تپیدن تڑپنا تراشیدن چھیلنا تو ان تمام مسادر کو آپ یاد کر لیں رٹ لیں اور اپنے ذہن میں ان تمام مسادر کو آپ پیوست کر لیں گے تو آپ کو ان مسادر کے یاد کرنے سے پھر آپ جب فارسی بولیں گے فارسی کا ترجمہ کریں گے فارسی پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ عزبجل اسی طریقے سے میں نے کہا نا تختی کے اعتوار سے پہلے با پھر تا پھر اب یہ جیم کہیں دیکھیں آپ جستن کودنا جستن دھوننا جمبیدن ہلنا جوشیدن ابلنا اس طریقے سے چاہ سے ہیں چربیدن غالب ہونا چریدن چرنا خاصے ہیں خاریدن خجلانا خاصتن اٹھنا پھر دال سے ہیں دادن دینا داشتن رکھنا دانستن جانا پھر راہ سے ہیں راندن چلانا ہاکنا ٹھیک ریدن ہگنا اس طریقے سے زادن جننا زاریدن رونا یہ تمام فارسی کے مسادر ہیں فارسی سیکھنے کے لیے آپ کو ان تمام مسادر کا یاد کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ایسی ترسین ساختن سائیدن سپردن پھر بڑے شین سے شاشیدن شائستن ٹھیک اسی طریقے سے آپ مکمل یاد کر لیں گے ٹھیک ہے چلیے صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علیہ وسلم کی نبی سے جوہے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر بیرادر چانو مالل پر پیدہ در دے